تو آج ہم دہی جمائیں گے یو ای میں کیونکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے یہاں پہ دہی جمانا کتنا مشکل کام ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی آج ایزی ٹپس کسی بھی برینڈ کا آپ دودھ یوز کریں گے آپ کا دہی گھر پہ جم جائے گا کوئی پرابلم نہیں آئے گی مین جو گیم ہوتا ہے نا وہ توڑ کا ہوتا ہے جو ہم دہی کا توڑ ڈالتے ہیں نا دودھ میں دہی جمانے کے لئے اس کا ہی سب گیم ہوتا ہے اور وہ آپ نے دہی باہر کا یوز نہیں کرنا ہے انڈیا میں دہی جم جاتا ہے سانی سے لیکن یہاں پہ اگر آپ نے باہر کا دہی یوز کرا دودھ میں تو پھر آپ کا دہی نہیں جمے گا تو گھر میں ہم نے دہی بنایا تھا اس کا یہ توڑ بچا ہوا ہے وہ ہم اس دودھ میں یوز کریں گے تو یہ ہم نے باہر رکھ دیا ہے پہلے ہم دودھ کو گرم کریں گے بوائل کریں گے یہ ایک پتلی سی کریم کی لئے دکھنے لگے اتنا ہم نے بوائل کرنا ہے دودھ کو اور اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لئے تو یہ دیکھیں کتنی پتلی سی کریم کی لئے دکھ رہی ہے بس اب ہم کیا کریں گے اس کو کور کر دیتے ہیں اور ہم بند کر دیتے ہیں گیس کو اس کے بعد پھر سارے کاموں سے فری ہو کر میں نے اس کو چیک کیا تو یہ جو ہے لیوک وام ہو گیا تھا مطلب آپ کا ہاتھ نہ جلے اتنا گنگنا اس کے بعد ہم نے یہ توڑ اس میں ڈال دیا اور جو آپ نے دہی کا توڑ ڈالنا ہے نا اس میں یہ بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ فریج سے نکلا ہوا نہ ہو ایک دم تھنڈا ہے مطلب روم ٹیمپریچر میں آپ نکال کے پہلے سے رکھ دیں اور وہ روم ٹیمپریچر پہ ہو اس کے بعد آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور ایکسٹرا ہیٹ دینے کے لئے ٹاول سے ریپ کر دینا ہے ان ریپ کر کے آپ نے اسے مائکرو ویو اور آون میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں بس اس میں ڈائریکٹ اے سی کی ہوا نہ لگے اور بس جب آپ صبح اٹھیں اپنے ہسمنٹ کی چائے بنانے کے لئے سات بجے تب آپ اس کو نکال کے چیک کریں یہ دیکھیں پورا جم چکا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں سیٹ ہونے کے لئے تاکہ جو یوگرٹ کی تھکنس ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے اور یہ ایک اچھی درکے سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھوڑا یوز بھی کیا تھا اور ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اندر سے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا اس کو یوز کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا تھک بن کے تیار ہوا ہے جبکہ جو ملک تھا اس میں کریم نکلی بھی ہوتی یہاں کے ملک میں اس کے بعد بھی ہم نے ڈبل کریم ملک بھی یوز نہیں کر اگر ہم ڈبل کریم ملک کریں گے تو اور بھی زیادہ یہ تھک بن کے ریڈی ہوگا سارا جو گیم ہے نا وہ ہے آپ کے دہی کا توڑ جو آپ نے ڈالنا ہے دودھ میں وہ اگر آپ تھک ڈالیں گے جتنا تھک ڈالیں گے اتنا آپ کا دہی تھک بنے گا اگر وہ کھٹا ہوگا تو آپ کا دہی کھٹا بن کے تیار ہوگا اگر وہ میٹھا ہوگا تو میٹھا بن کے تیار ہوگا اور بس یہی ہے کہ آپ گھر کا بنا ہوا جو دہی ہوتا ہے اسی سے دوسرا دہی اگر آپ ریڈی کریں گے نا تب ہی آپ کا دہی یہاں جمتا ہے اگر آپ نے بہار کا یوز کرا تو آپ کا دہی نہیں جمعے گا ای نو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو پریشان رہتے تھے کہ یہاں پہ دہی نہیں جمتا ہے تو آج آپ کو میں نے ریسپی دے دی ہے تھی مزیدار سی اور ایزی سی تو بس کچھ باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے سٹیل کا برتن یوز کرنا ہے دہی جمعنے کے لیے جس سے آپ کا دہی بھی زیادہ اچھا جمعے گا اور کوئی برتن آپ نانسٹک ویارہ یوز منت کریے گا تو یہ دیکھیں اب ہم اس کی لسی بنائیں گے کورمے بنائیں گے اور انجوائے کریں گے